تین موقعوں پر فرشتے ہمیں آکر تسلی دیتے ہیں سبحان اللہ ان الذین قالوا ربون اللہ تم استقاموا پہلا موقع موت کے وقت انشاءاللہ یہ آدمی جس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں جس نے کہا رب میرا اللہ ہے اور اس پہ ڈٹا رہا سبحان اللہ موت کے وقت سامنے وہ فرشتوں کو دیکھے گا اور فرشتے دوست بن کر آئیں گے اللہ اکبر اچھا چہرہ لے کر آئیں گے جنت کا کفر لے کر آئیں گے انہیں دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جائے گا سبحان اللہ فرشتوں کی معیت اسے ملے گی موت کے وقت دس بار کم سے کم دس بار میں نے وہ حدیث تمہارے سامنے کہی ہے اور آخر وقت میں جب جان نکالی جاتی ہے ملک الموت اترتے ہیں اور جس کی جان نکالی جا رہی ہے اسے یہ کہتے ہیں یا یتوہن نفس الطیبہ اخرجی الہ رحمت اللہ اخرجی الہ رحمت اللہ اے پاک جان نکل چھوڑ دے اس بدن کو اللہ کی رحمت کی طرف چل اخرجی الہ رحمت اللہ آپ سے میری درخواست ہے آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ لفظ مجھے آخری وقت میں سننے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اس ممبر رسول سے اللہ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ آپ میں سے ہر ایک کو سو سال زندگی دے مگر جب بھی موت آئے اللہ یہ لفظ سننے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اتنا شروعات اچھی ہو گئی آگے کا سفر بھی اچھا ہوگا دوسرا فرشتوں کی معیت جو قرآن کہتا ہے کہ ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں ان کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ خبر کے اندر کہتے ہیں موت کے وقت میں خبر میں دفنا کر جب لوگ چلے جائیں گے اس وقت فرشتے وہاں آئیں گے سبحان اللہ فرشتے دوست بن کر آئیں گے اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں عطا فرمائے تیسری چیز کہتے ہیں جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب دنیا فنا ہو جائے گی دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے حیران پریشان رہیں گے مدہوشی کا عالم رہے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی معیت عطا فرمائے گا تین موقعوں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی معیت ہوگی مدد ہوگی الحمدللہ اللہ ہمیں عطا فرمائے اللہ ہمیں عطا فرمائے تتنزل علیہم الملائکہ